آپ جانتے ہیں پرمیشور نے اپنے داس موسیٰ کے دوارہ جب اسرائیلیوں کو مصر سے نکال کے جب وہ انہیں کنان لے جا رہا تھا تب سب سے پینفل چیز یہ تھی کہ جس ویکتی نے چالیس سال تک ان کی اگوائی کی انت میں وہ ڈسکولیفائی ہوا آپ سوچی کتنی اپنے اوپر لے کے دیکھئے کہ اگر آپ ایک محنت کا کام کر رہے ہیں آپ لوگ کو چرا رہے ہیں اور انت میں پرمیشور آپ کو کہتا ہے کہ تو نہیں آسکتا میں ایک پاسٹر ہوں میں اپنی کلیسہ کے لئے دعا کرتا ہوں میں اپنی کلیسہ کے لئے وچن تیار کرتا ہوں اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلیسہ کے اندر ہم کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں جن کے صبح ہم سے بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پھر بھی ہم انہیں برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ادھار پائیں اور بھی پتہ نہیں کتنی باتیں ہوتی ہیں ہمارے جیون میں جو ہم کسی کو بول نہیں سکتے آپ سوچیے اگر میں آپ کے پاس آ جاؤں کانسلنگ لینے کے لئے تو آپ بولو کہ بردر میرا کیا سوچو میں آپ کے پاس آ جاؤں اور میں کہوں بردر میں بہت ڈسٹرگ ہوں مجھے آپ سے کانسلنگ چاہیے آپ بولو کہ بردر آپ تو میرے لیڈر ہوں میں تو آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ میرے پاس آئے ہو آپ سوچیے کل اگر آپ کے جیون میں دکھ ہو تو آپ کے مند میں تو یہ خیال آئے گا میرا پاسچر ہی دکھی ہے ہم اس سے کیا پوچھیں سوچی ایک پاسچر اتنی باتوں سے گزرے اور لاسٹ میں جب پربو آئے تب پربو اسے ہی کہے میں تجھے نہیں جانتا آپ سوچ سکتے ہیں موسیٰ کا درد کیا تھا پربو نے اس سے کہا تو اس نگر میں نہیں جا پائے گا تو باہر رہے گا کیا کارن تھا آپ جانتے ہیں کئی لوگ سوچتے ہیں کہ موسیٰ کا گناہ تھا کروت لیکن میں آپ میں سے ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں پربو نے اس کو یہ ریزن نہیں بتایا پربو نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ تو بہت گسے والا وقتی ہے آپ جانتے ہوں گے اس نے کیا کیا تھا پربو نے اس سے کہا تھا کہ چٹان سے بات کر چٹان میں سے پانی نکلے گا لیکن اس سے جوڑ سے لاتی مار دی اور اس کے بعد پربو نے کہا listen the reason اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پربو نے اس سے کہا تو نے لوگوں کے سامنے مجھے اب پویتر ٹھہرہیا ہے انہولی پربویشو مسی نے کہا جھپ کبھی تم پرات نہ کرو تو کہو اس کا نام پویتر ٹھہرے آپ اس سے کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں پرمیشوڑ کا نام ہمارے کارن پویتر ٹھہرتا ہے اور پرمیشوڑ کا نام ہمارے ہی کارن اب پویتر بھی ٹھہرتا ہے کسی نے خدا کو نہیں دیکھا ہے ہم وہ لوگ ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہے تو ذرا سوچیں اس بارے میں کیا آپ اسے ٹھیک سے ریپریزن کرتے ہیں اگر میں ایک پربو کا داس ہوں اور میں گالیاں نکالوں میں تنبھاکو کھاؤں میں گھر کے اندر لڑائی جگڑے موویز دیکھوں آپ بلیو کر سکتے کہ یہ پرمیشوڑ کا جن ہے جب آپ سوچیں میں آپ میں سے ہر ایک سے پوچھنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں آپ سب پاسٹاس نہیں ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ سب سٹیج پہ سیوکائی کرنے والے لوگ نہیں ہیں پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کا پریوار آپ کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تجھ میں خدا دیکھا ہے کیا آپ کے پڑوسی آپ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ میں خدا ہے کیونکہ ان کو نہیں پتا ہے پر کیا وہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ الگ ہو برادر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا ویوار بہت الگ ہے کھول رہتے ہو تھنڈے رہتے ہو کبھی گصہ نہیں کرتے کبھی آپ کے اندر پرائیڈ اگر آپ ایک کالج میں پڑھنے والی بہن ہے تو کیا آپ کی سہلیہ آپ کو یہ کہہ سکتی ہے کہ کتنے ورڈی ہیں ہم لوگ اور کتنے الگ ہو آپ پرابیشو نے کہا تم جوتی ہو پرابو نے کہا تم نمک ہو جانتے ہو ان دونوں میں سب سے کومن چیز کیا ہے دونوں سفید ہیں جوتی بھی آپ دیکھئے لائٹ بھی سفید ہی ہے لگ بگ اور وچن کہتا ہے نمک بھی سفید ہے میرے بھائیوں میری بہنوں دو ہزار بھاویس کے لیے یہ چیلنج ایکسپٹ کرو آج کہ اگر میں نے دو ہزار اکیس میں اپنے غلط نیچر کے کارن پرمیشور کے نام سے انادر کم آیا ہے تو اٹلیس یہ سال تو میں نہیں کروں گا آپ یاد رکھئے گا اس وچن کو پربو جب مردوں سے جی اٹھا تو اس نے چیلوں سے کیا کہا جیسے جیوت پتا نے مجھے بیجا ہے ویسے میں تمہیں بیجتا ہوں اسیم گاڈ جس نے مجھے بیجا ہے میں تمہیں بیجتا ہوں یہ ہماری بلاہت ہے ایک فیمس کرسچن بننے کی کوشش نہ کریں ایک فیتفل کرسچن بننے کی کوشش کریں پربو مہان لوگوں کو نہیں ڈونڈ رہا ہے پربو وشواستے لوگوں کو ڈونڈ رہا ہے مہان ہو کے ہم کیا کریں گے فیمس ہو کے کیا کریں گے آپ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں بہت مہنت کرتے ہیں خود کو فیمس کرنے کی میں آپ کو بتاؤں بائبل میں کیا لکھا ہے فیمیلیارٹی کے لیے بتائیے کتنے لوگوں نے یہ وچن پڑا ہے پربو نے ابراہم سے کیا کہا میں تیرے نام کو مہان کروں گا آئے ارے پرمیشنر اٹھاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے نا کہ آپ ویلیوبل ہو پرمیشنر ایک ویکتی کو لفٹ کرتا ہے پڑھائے آپ نے اس وچن کو ہے ابراہم اپنے گھر کو چھوڑ اپنے کٹم کو چھوڑ سب چھوڑ چل جہاں تجھے جانا ہے میں تجھے لے جاؤں گا میں تجھے آشیش دوں گا آشیش کا مول بناوں گا اور تیرے نام کو مہان کروں گا پرمیشنر ایک ویکتی کو لفٹ کرتا ہے بولیے اپنے بائجوالے کو آپ لفٹ مت ہوئیے خدا خودی کرے گا ہاں ایک دن میں ایک ورشپ پہ گیا تھا I was in ناکپور تو جب میں وہاں پر کھڑا ہوا سب میرے بھائی گواہ ہیں جب میں وہاں پر گئے تو میرے پیچھے میرے اوپر ایک ریڈ لائٹ آئی پھر گرین لائٹ آئی پھر ییلو آئی پھر تھوڑا تھوڑا دعا چھوٹا میں نے ایک کو پوچھا پرچار ہے کہ ڈانچنا ہے trust me میرے کو لگ رہا تھا بسنتی ڈانس کرے گی ابھی میں نے بھولا یہ ورشپ ہے یہ ورشپ ہے بھائی ہم جوانوں کو کھینچ رہے ہیں جوانوں کو جوانوں کو ایسے کھینچتے ہیں آپ کو پتا ہے جب آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہے ایکچولی آپ کیا بولتے ہیں کہ ہمیں تاکت ہی نہیں ہے پوچھتر آتما کی اسی لئے ہم نے دنیا کے طور طریقے یوز کیے ہیں اب لوگوں کو کھینچنے کے لئے آپ کو لگتا ہے سند پولوس کو اگر ہم لوگ اپنی سواوں میں بولاتے تو پولوس کہتا ایک لائٹ ادھر لگا دے ایک ادھر لگا دے ایک ادھر لگا دے پول کیوں جوانوں کو کھینچتا ہے ارے وہ بندہ دعا کے ساتھ ادھر کھڑا ہوتا پورا ہال پر شتاب کرتا سو پلیز ڈونٹ فالو دس بولی ووڈ ہولی وڈ کولی وڈ اونلی وڈ پرمیشن کے ساتھ بنے رہے ہم صدی ویشو کا پرچار کرتے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دھرمی بنو بیول بتاتی ہے دھرمی کا پرچار سورک کرتا ہے ستر ویس صدی کے لوگ لوگوں کے کتاب آج بھی پڑے جاتے ہیں سادو سندر سنگھ سمیت وگل سورت اے ڈاوی ٹوزر ڈی ایل موڈی چارلز فنی جان ویسلی یہ سب کون تھے یہ سنت تھے آج بھی لوگ ان کے پدھچنوں پہ چلتے ہیں کیا کہتی ہے بائیول میں یہ کہتا ہوں صرف حابل نہیں مرنے کے بعد کرتا یہ بھی کرتے ہیں کہتی ہے نا بائیول مرنے کے بعد حابل آج تک بات کرتا ہے ارے حابل نہیں یہ بھی کرتے ہیں میں ریسنل لی ایک کرسٹین بک شاپ پہ گیا تھا وہاں لکھا تھا سیون سٹیپس رچ ہونے کے سیون سٹیپس فیمس ہونے کے مرنے کہا کہاں سے ملتے ہیں ان کو آئیڈیاز رچ ہونے فیمس ہونے ارے خدا کے ساتھ چلو بادلوں پہ جب اٹھائے جائیں گے نا اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے سو پلیز جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ نیو ٹیسٹرمنٹ میں بھی ہے تم میرے گواہ ٹھہرو گے پربیشو نے کہا ہمیں اس کا گواہ بننا ہے اوکے اس ارے پرمیشن بنائے گا آپ کو don't worry پربو میرا گواہ ہے میں نے کبھی بھی پوزیشن نہیں چاہی تھی میں بہت زمین سے نیچے کھڑے ہو کے کام کرنے والا ویکتی ہوں یہیں دادر ہند ماتا میں ہم کھڑے ہو کے پرچار کرتے تھے بلیو کیجئے وسائیس سے ایک بھائی آتے تھے وہ مجھے دادر میں ملتے تھے ہم ہند ماتا پہ کھڑے ہو کے سرکل پہ پریچ کرتے تھے مائک ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں وہ بغیر لائٹ کا چارج کر کے ہم لوگ وہی گیت گاتے تھے ملرم میں میں ہندی میں پریچ کرتا تھا جب لوگ آتے تھے میں ایسے لوگ کو جانتا ہوں جو گاؤں کھیڑوں میں پتے لے کر پوری گاؤں میں گھنگتے اور لوگ ان کو پاگل سمجھ کے ان سے ملنے آتے کہ پاگل آیا ہے پاگل آیا ہے اور جب سو سو لوگ جمع ہوتے تھے وہ پتے اتار کے گاؤسپل پریچ کرتے تھے میں نے ایسے لوگ اسے ملاقات کیے انہوں نے کہا بردر ہم نے ایسے شروعات کی ہم نے ایسے پاول نے کیا کیا کپڑے پھاڑے ان کے سامنے کتنی بڑی بات ہے انہوں نے اپنی ریپیٹیشن مٹی میں ملا دی گاؤسپل کی وجہ سے اسی لئے پاول کہتا ہے سو سمچار سنانے کے ساتھ مل ساتھ دکھ اٹھا بولو یشو مسیح کی کیا ہے ہماری بلاہت بولیے پربو کو صحیح طرح سے پرکٹ کرنا